شہد کی پیدوار کو بڑھانے کے لیے زرعی انویسٹی سرگرم ہو گئی ہے اب تک کپڑا زلے میں انویسٹی کی جانب سے قریب بیس شہد کی کولنیاں تیار کے گئی ہیں اور انہیں نوجوانوں کو فراہم کیا گیا ہے اس کے وجہ سے دو درجن سے زائد نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا گیا ہے اس کے علاوہ پورے زلے میں نوجوانوں کے اندر اس کاروبار کو فروغ دینے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے کوپ ویریس یہ ایک اہمیت خاصل کی کوپ ور تبارم اللہ یہ زی ڈیسٹرکٹ چھے یہ منزل زیادہ فاوکیت اشچے دیں ٹریننگ یہاں زی ڈینخورت چھے لوکل موچن زی ڈائیتر پی علاو چونگا سنکی ہے مگر سوشو کنان بام یہ کوپ ویریوک آرگینک ماہ چونگی ہے تو سوی ساپلایر یا 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 ایسی حوان چو بائر سوشو بچے ایکسپورٹ کران تمشے تیم خطر ڈاول ٹرپل کاسٹ تیچ موچس میلا ضرورت چھے نوجوانوں ایمی کچیز جیم اس سکل اپگریڈیشن ٹریننگ پروگرام کران چھے سکل ٹریننگ پروگرام گاما ہے کہ اندر کران چھے یا کرشی ویگیاں کی اندر اندر اس ٹریننگ پروگرام دیوان چھے تیم کرین اس کل ڈیولپ تیم کرین انترپرنرشپ ایمی علاو آشتی من پات کا یا زی پاندان دونون پروگرام ریتوک پروگرام ایسی شواریہ پروگرام دیت اس لگ بگ لگ بگ وخ پتھن زتوو ساس نفرند اس اسی ٹریننگ ڈیفرینٹ سیکٹرن مزن تات مزن چھے سکی بان بی کیپنگ چھے سکتا مزن پنسلے کی تحصیل منڈی کے اڑھائی ٹاپ پہاڑی گاؤں کے لوگ جو کئی دہائیوں سے پینے کے پانی کے قلت کا سامنا کر رہے تھے اب جلد ہی انہیں پینے کے پانی کی قلت سے نجات مل جائے گی کیونکہ جل جیون مشن کے تحت آبی تقسیم محکمے کی جانب سے گاؤں اڑھائی ٹاپ میں پانی کی فراہمی کے لیے ٹینک بنانے کا کام زور و شور سے جاری ہے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے ہمیں پانے کی بہت پریشانی تھی کیونکہ یہ منڈی تحصیل میں تین پچائیں تو پر مشتمل لڑائی گاؤں ہے ہمارا اس میں یہ سب سے ٹاپ پہ ہے یہاں پانے کی بہت تکلیف تھی لیکن اب یہ سکیم چال رہی ہے اس میں ٹینک بھی بن رہے ہیں نئی لائنے میں لگ رہی ہیں نئے چشمیں بھی قبر ہو رہے ہیں تو اس سے ہمیں بہت انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے ہمیں کامیابی ملے گی تو اس سے ہمیں لاغوں کو جتنی بھی تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی یہ جل جیون سکیم کی وجہ سے بن رہا ہے اس گھوں کے اندر اوپر اڑائی منڈی میں بہت پانی کی بہت دکت ہے ان لوگوں کو بہت پریشانی ہے اس لیے کہ یہ ہمارے پرطان منطری جی کا بہت ہم شکر گزار ہیں آپ نے سکیم جو ان نے نکالی ہے اس پانی کے لیے اس کی ٹینکوں کی وجہ سے ان عام لوگوں کے جو جیس بندے کو پانی نہیں ملتا تھا اس کو بہت ثلث ملے گا بانڈپورا کے بھوٹو علاقے میں حضرت بی بی سنگ عرفہ المعروف دد موج رحمت اللہ علیہ کی زیارتگاہ موجود ہے بھوٹو علاقے کو پہچان بخشنے والی زیارتگاہ سیدھی سادھی اور انوکھی طرز تعمیر کے لیے جانی جاتی ہے اس متبرک زیارتگاہ کے حوالے سے پیشے بانڈپورا سے ہمارا نمائن دیم محمد سعید کی خاص رپورٹ مختلف اقسام کی فصلوں کے لیے مشہور بانڈپورا کا بھوٹو نامی علاقہ گھنے جنگلات کے بیچ و بیچ آباد ہے اس علاقے کو اگر کسی چیز نے پہچان دی ہے تو وہ علاقے میں موجود حضرت بی بی سنگ عرفہ رحمت اللہ علیہ کی زیارتگاہ حضرت بی بی سنگ عرفہ کشمیر میں دد موج کے نام سے جانی جاتی ہے اس زیارتگاہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی چھت خاص کی بنی ہوئی ہے اور یوں اس زیارتگاہ کو دیکھنے سے دل و دماغ پر عجیب کیفیت تاری ہوتی ہے علاقے کے سرکردہ عالم دین مولانا بشیر احمد کے مطابق جب بھی زیارتگاہ کی چھت کو جدید تقاضوں کے مطابق تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی تو بستی کو ضرور کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا اور یوں اس زیارتگاہ کی موجودہ حییت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں لائی گئی وہ پرانے زمانے میں جو اس وقت جو اس کے لیے کمرہ بنایا گیا تھا وہاں پر اسی کمرے میں بہت مزفون ہے اور اس وقت انہوں نے اس کے اوپر لبڈی ڈالی لبڈی کے اوپر میٹی اور وہ گاس بس اب اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں جو یہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کہیں کہ کوئی تو کوئی پریشانی ہو جاتی ہے اس سے وہ ہی میرے کل میں تقریباً ساٹھ سال بعد کو چینج کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں اس کے اوپر ساٹھ سال کے بعد بس باقی چینج نہیں کر سکتے ہیں وہ اس زیارتگاہ کی چھت پر موجود گھاس خود بخود اگ آتی ہے اور موسم گرمہ میں اس میں پھول بھی نکل آتے ہیں مولانا بشیر احمد کے مطابق بارشوں یا برف باری کے دوران اس زیارتگاہ کے اندر کبھی بھی پانی نہیں ٹپکتا حضرت بیوی سنگ عارفہ رحمت اللہ علی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا اصل تعلق ہندوڑا کے کچلون علاقے سے ہے اور ان کے علاوہ ان کے دو خلیفے نوروز بابا اور نیک ریشی رحمت اللہ علی زیارتگاہ کے آہاتے میں مطفون ہیں مولانا بھی پانی نہیں ٹپکتا ہے برہ اپن ہوتی ہے بہت دیتر برہ اپن ہوتی ہے اگر زیادہ ہو جائے گی پھر ہم نیچے اس کو گرہ دیتے ہیں لیکن اندر کسی قسم کا پر نہیں آتا ہے وہ گاس جو عجیب غریب قسم کی گاس ہے وہ وہی پر ہے وہ وہ جتنی لبی ہو جاتے ہیں پھر فول نکلتے ہیں اور موسم گرمہ میں فول ہوتے ہیں اس کے اوپر پھر سوک جاتے ہیں فول اور گاز بھی سوک جاتا ہے وہ اس کے اوپر چھت بنتا ہے بس مٹی بھی اس کی بنتی ہے اور چھت بنتا ہے خواد بنتی ہے اسی کی پھر اگرے سال پھر اوبت آئی یہ تو اسی طرح سے سلائے ہیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین اس زیارتگاہ پر زیادہ حاضری دیتی ہیں وادی کے اطراف اکناف سے لوگ اس زیارتگاہ پر حاضری دیتے ہیں نیوزیٹین کے لیے بانیپورا سے محمد سعید کی ریپورٹ اس بلٹن میں فیلحال اتنا ہی اگلے بلٹن میں آپ سے پھیروگی ملاقات آدھاب